السلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لیے آلو کے چھلکوں سے بننے والی ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی آلو کے چھلکوں کو زائع نہیں کریں گے گھر میں ہم لوگ جبھی بھی آلو کی سبزی بناتے ہیں یا کسی بھی چیز میں آلو ڈالتے ہیں تو اس کے چھلکوں کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں اب ہم ان چھلکوں کو پھینکیں گے نہیں ان کو ہم یوز کرتے ہوئے بہت ہی مزیدار سے سنیکس بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے آلو کے چھلکے لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ان کو اس طرح سے اسی بھی آپ چھوری سے یا اس طرح سیزر سے بریک بریک سٹرپس میں کٹ لیجئے ان چھلکوں کو پانی میں ڈال کے تو ہم فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جبھی بھی کچھ سنیکس کھانے کا دل کرے تو اس کو نکال کے تو ہم بنا سکتے ہیں سبھی چھلکوں کو کٹنے کے بعد اس طرح سے کسی صاف کپڑے پہ پھیلا کے تو اچھی طرح سے ہم اس کو ڈرائے کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے اور ہمارے جو سنیکس ہیں وہ بہت ہی یمی اور پریسپی سے بن کے ریڈی ہوں اب ان چھلکوں کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کپ بیسن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون لال مچ کا پاودر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون اس میں ہلدی ڈال دیں گے کوٹر ٹی سپون ہی اس کے اندر گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون دھنیا باودر کوٹر ٹی سپون اس کے اندر اجوائن ڈالیں گے اور کوٹر ٹی سپون ہی اس کے اندر زیرہ ڈالیں گے ساتھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اب ان سبھی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا ایک بیٹر سا تیار کر لیں گے جو نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اب یہاں پہ اس کے اندر ایک چھوٹکی فوڈ کلر ڈال دیں گے اورنج فوڈ کلر ہے یہ آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے کلر بہت ہی اچھا سا آ جاتا ہے فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے کوٹنگ یہاں پہ بلکل تیار ہے اب جو آلو کے چھلکے رکھے تھے ان کو ایک ایک اس طرح ایک ایک سٹرپ اٹھاتے جائیں گے کوٹنگ میں ڈپ کریں گے اور آئل میں ڈالتے جائیں گے آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کو تیز آگ پہ نہیں ہم پکائیں گے اس کو میڈیم لو فلیم پہ کک کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرنچی ہو جائیں اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے اور پانچ منٹ تک اس کو پلٹ کے دوسری سائٹ سے کک کر لیں گے اس کو اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک اس کو فرائے کر لیں گے بہت ہی مزے کے یہ سنیکس بنتے ہیں سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے یہ آلو کے چھلکوں سے بنائے ہیں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا اتنے یہ مزے کے اور بہت ہی کرنچی سے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے سنیکس بن کے تیار ہو چکے ہیں میں یہ دکھاتی ہوں آپ کو کتنا ہی پیارا اور خوبصورت سا اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ گیا ہے اسی طرح ہی ہم اپنے سارے سنیکس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد میں نے ان کو پلٹ میں نکال لیا ہے اور مزید چک پٹا سا کرنے کے لئے اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور لیجئے ہمارے بہت ہی مزے دار کرسپی کرنچی سے آلو کے چھلکوں سے بننے والے سنیکس بن کے تیار ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا